اللہ علیہ وسلم موت سنا دی گئی ملزم علی شیر کو تین بار سزائے موت کا حکم دیا گیا کچھ عرصہ قبل ملزم نے سات سالہ بچی سے زیادتی کرنے کے بعد قتل کر کے بچی کو فصلوں میں پھینک دیا تھا آج عدالت نے جرم ثابت ہونے اور ملزم علی شیر کے گناہگار ہونے پر تین بار سزائے موت کا حکم سنا دیا سماجی حلقوں نے عدالت کے اس فیصلے کو خوب سراہا سرگودہ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ کرتے ہوئے سنیپ چیکنگ کے دوران چھبیس کلو گرام چرس برامت کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا آئیے دیکھتے ہیں سرگودہ سے ہمارے ریپورٹر چودری رحمان جنید کی یہ ریپورٹ گودہ ڈسٹرک پولیس اوفیسر فیصل گزار کی ہدایت پر زیلا کے داخلی وخارجی راستوں پر چیکنگ مزید سخت کرتے ہوئے ایس ایچو تھانا پولروان زشان اقبال نے سب انسپیکٹر اسسٹنٹ سب انسپیکٹر وغیرہ پر مشتمل ٹیم کے ہمارا سالم انٹرچینج پر دوران سنیپ چیکنگ ٹیوٹا ہائی ایس نمبری لی ایس فور سکس ڈیبل نائن میں سوار ملزم شہد محمود ورد محمد نواز قوم قریشی سکنہ رسال پر زیلا نشیرہ کو گرفتار کر کے گاڑی کی تلاشی لینے پر خفیہ خانوں سے چھبیس کلو گرام ہیروین برامت ہوئی گرفتار ملزم نے یہ بھاری مقدار میں ہیروین کے پی کے سے سمگل کر کے پنجاب کے مختلف ازلاب میں فروخت کرنا تھی ملزم کے خلاف منشیات سمگلنگ کی دفعات کے طرح مقدمہ دج کر لیا جبکہ منشیات سمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑی مزکرہ بالا کو علیدہ قبضہ پولیس میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے ڈی پیو سرگودہ نے ایسے چوتھانہ پھلربان اور ان کی ٹیم کو منشیات سمگلوں کے خلاف بڑی کروائی کرنے پر شاباشی دی اور طریفی سیڈکیٹ دینے کا الان کیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں صدر کسان بورڈ لاہور ڈیویزن میہ رشید منحالہ نے کسان بورڈ کے ذمہ داران کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا جس میں کسانوں کی فلاہ و بہبود اور دیگر اہم ایجنڈوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گے امین نکیبی صدر کسان بورڈ لاہور ڈیویزن میہ رشید منحالہ نے کسان بورڈ کے ذمہ داران کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جس میں کسانوں کی فلاہ و بہبود اور دیگر اہم ایجنڈوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر میہ رشید منحالہ نے حاجی اسگر میو آف نتھوکی کو کسان بورڈ لاہور ڈیویزن کا سریع نائب صدر منتخب کر دیا اس موقع پر میہ نواز رفیق جٹ عرفان نمبردار میہ شفیق مناوہ ملک شکیل چودی سرور نمبردار میہ شکیل عبد الحمید نمبردار میہ بابر نمبردار مناوہ اور دیگر ذمہ داران بھی شریک ہوئے میہ رشید منحالہ نے کہا ہم کسان ملک و قوم کی ترقی میں دید کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں حکومت کسانوں کو درپیش مسائر پر سنجیدگی سے نوٹس لے صدر کسان بورڈ لاہور ڈیویزن نے کہا امید کرتا ہوں نئے منتخب کیے گئے سنیر نائب شدر کسان بورڈ لاہور ڈیویزن حاجی اسکر میو اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیں گے کسان بورڈ اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے کیمروین حمزہ لیاقت کے ساتھ تامین نکیبی رائل نیوز لاہور چونیا سے خبر شامل کریں گے چھانگا مانگا روڈ پر نیجی کوڑ رنگ سے ایجنسی پر چوری کی واردات ہوئی نامعلوم چور دو لاکھ ستر ہزار روپے لیپ ٹاپ اور دیگر اشیاء چوری کر کے فرار ہو گئے ایک سال میں دوسری بار یہ واقعہ ہوا ہے اور پولیس وارداتوں کو روکنے میں ناکام ہے چوری ڈکیتی سٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہری خوف و حراس میں مبتلا ہیں تھانا سٹی پولیس کرائم سینٹ ٹیم اور دیگر تحقیقاتی ادارے جائے واردات پر پہنچ گئے گوجناوالا چیمبر آف کومس انڈ انڈسٹری کے سالانہ الیکشن دوزار بیس اکیس ہوا اور اس حوالے سے یونٹی ون یونٹی ٹو گروپ کا آج اسوسی ایٹ کلاس کی بھی تمام سات سیٹوں پر کلین سویپ فاؤنڈر اتحاد گولڈ گروپ کا ایک بھی امیدوار اپنی سیٹ جیت نہ سکا اور اس کے علاوہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یونٹی ون یونٹی گروپ کو گیارہ سو نوے پینل وارڈ ملے اور فاؤنڈر اتحاد گولڈ گروپ کے امیدوار کو پانچ سو اکیس پینل وارڈ ملے اور اس کے ساتھ ساتھ جیتنے والے گروپ کا جشن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے مٹھائیاں تقسیم گی گئی انیس ستمبر کو کارپوریٹ کلاس کی تمام آٹھ سیٹوں پر بھی یونٹی ون یونٹی گروپ نے کلین سویپ کیا تھا تاندلیہ والا سے خبر شامل کریں گے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے ہیرو رائے احمد خان کھرل شہید کی ایک سو تیرہ سٹھویں برسی منائی جا رہی ہے برسی کے موقع پر رائے احمد خان کھرل شہید کے مزار پر چادر چڑھائی گئی چادر چڑھانے کی تقریب میں ایس ایچو اور اس کے ساتھ ساتھ فاؤنڈیشن کی عراقین اور سماجی شخصیات نے شرکت کی برسی کے موقع پر مشاہرے کا بھی احتمام کیا گیا ریٹائر صوبہ دار سید علی کھرل اور رائے اکبال کھرل اس کے ساتھ ساتھ سابقہ کانسلر نے چادر چڑھائی رائے احمد خان کھرل اٹھارہ سو ستاون میں جنگ آزادی کے دوران انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے رائے احمد خان کھرل شہید نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر تاریخ رکم کر دی تھی وزیر علی سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں صوبے کو ایک حصے کے مکمل فرز دلانے کے لیے وفاق سے جھگڑ رہے ہیں انہوں نے گڑی چاکر میں سابق ایم پی اے بوزدار قبیلے کے چیف سردار رحم بخش بوزدار کی جانب سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے دیئے گئے استقبالیہ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ دوزار بیس کا سال امتحان کا سال رہا پہلے ٹیڈی دل کے حملے بعد میں صوبے کے چھے ازلام بارشوں سے علاوہ سے زراد کی تباہ کاریاں انہوں نے مزید کہا کہ شہید بن نظیر نے ہمیشہ چاہا کہ ملک میں حقیقی جمہوریت آئے اب اپوزیشن جماعتوں کا بہت عرصے بعد اکٹھے ہونا حقیقی جمہوریت کی بحالی کی طرف ایک قدم ہے مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ صوبے میں موجود ملٹائی نیشنل کمپنیوں سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار اور صحیح معنوں میں سی ایس آر فنڈز کے مقامی سطح پر استعمال کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایمکی ایم کا حکومت کے خلاف اعتجاج کی کال سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ ایمکی ایم وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن کمیٹی میں بیٹھی ہے وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ کوئی کراچی کمیٹی نہیں بلکہ کوارڈینیشن کمیٹی ہے جس کے بننے سے صوبے میں وفاقی حکومت کے جاری پروجیکٹس کی تکمیل میں تیزی آئی ہے پاک پتن میں پانچ روزہ پولیو فری موہم جاری ہے سات سو چالیس پولیوٹی میں شہریوں کی دیلیز پر پہنچ کر کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں مزید اسی حوالے سے دیکھتے ہیں پاک پتن سے محمد عمران کی یہ ریپورٹ مستقبل میں بچوں کو مزوری سے بچانے کے لیے زلہ پاک پتن میں پانچ روزہ پولیو فری مہم جاری ہے پولیو ٹیم میں شہر اور دھیات میں شہریوں کی دیلیز پر جا کر بچوں کو قطرے پلا رہی ہیں ڈپک مشنر احمد کمال مان کا کہنا ہے مربوط قسم کی پلاننگ کی جا چکی ہے جس میں ہماری فیلڈ ٹیمز کے ساتھ ہماری ٹرانزٹ ٹیمز اس کے علاوہ سپر وین کا بھی ایک بڑا ویل کارڈینیٹڈ جو ہے سسٹم منایا گیا ہے ہماری سات سو چالیس کے قریب ٹیمز ہوں گی جو فیلڈ میں جا کر بچوں کو گھر گھر جا کر قطرے پلائیں گے مہم کے تحت سات سو چالیس پولیو ٹیم میں شہر اور دھیات میں ساڑھے تین لاکھ بچوں کو قطرے پلائیں گی حالدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو گھروں پہ رکھیں پانچ سال سے کم عمر تاکہ ہماری ٹیم میں آئیں اور دو قطرے پولیو کے پلائیں اور اس موزی مرز سے بچائے جا سکے پانچ سال تک کہ عمر بچوں کو پولیو کے دو قطرے ضرور پلائیں تاکہ ان کو اس بیماری سے بچائے جا سکے اور تقریباً ساڑھے تین لاکھ بچوں کا پولیو فری مہم کے پانچوں روز زلہ بھر میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کو موزی مرز سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بیوٹی سوپ میں موجود آنٹی آکسیڈنٹس ڈرائی اور ڈل سکن کو رپیر کریں اور سکن کو ٹون کر کے آپ کو دیں بے داغ نکھار سندل بیوٹی سوپ جو دیکھیں دیوانہ ہو جائے پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عمران رائل نیوز پاک پتن حکومتی غفلت اور ناہلی کے باعث تاندلیا والا کی طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ گیا تاندلیا والا ڈگری کالج برائے خواتین میں حکومتی غفلت اور انتظامی ناہلی کی بنا پر طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ گیا تاندلیا والا کے واحد ڈگری کالج میں پندرہ سو طالبات زیر تعلیم ہیں مگر ان پندرہ سو طالبات کے لیے صرف پانچ لیکچرر موجود ہیں جبکہ ادارے کی تعداد کے لحاظ سے کم از کم تئیس خواتین لیکچررز کی ضرورت ہے سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ کالج میں انگلیش سبجیکٹ کے لیے کبھی بھی کوئی لیکچرر بھرتی نہیں ہو سکی ہے اور اسازہ کی کمی کے باعث سے رضاکارانہ طور پر کچھ لیکچررز اپنی خدمات فراہم کر رہی ہیں اور بلا معافضہ ادارے کو درپیش مسائل کا ازالہ کرنے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف عمل ہیں اس انتہائی سنجیدہ معاملے کے بارے میں ادارے کی سربراہ اور طالبات کے والدین نے بارہ منتخب نمائندوں اور اعلیٰ افسران تک درخواست پیش کی مگر کبھی کسی نے اس مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں سنجیدگی نہیں دکھائی طالبات اپنے مستقبل کے بارے میں شدید تحفظات رکھتی ہیں کہ انہیں بہتر تعلیم فراہم کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے مگر اس بارے کبھی کسی نے فکر نہیں کی والدین اور شہریوں نے حکام بالا اور اعلیٰ افسران سے اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ طالبات کو مایاری تعلیم فراہم کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے بہاری سے خبر شامل کریں مرکزی انجمن تاجران کے عدداران کی انتظامیہ کے حق میں پریس کانفرنس انجمن تاجران کے عدداران نیزل انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا مرکزی انجمن تاجران کے عدداران کی انتظامیہ کے حق میں پریس کانفرنس انجمن تاجران کے عدداران نیزل انتظامیہ کی کارکردگی کو سراتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام ہو یا کرونا کی صورتحال ڈپٹی کمیشنر اور ڈسٹک پولیس آفیسر نے ہمیشہ تاجروں کے ساتھ مل کر احسن طریقے سے اپنے فرائض انجام دیے ہیں شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے ڈپٹی کمیشنر وقاس رشید کی طرف سے کیے گئے اقدامات اپنی مثال آپ ہیں وحاری کی تاریخ میں اتنے کام کسی نے نہیں کروائے جتنے ڈپٹی کمیشنر وقاس رشید کروا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امن و آمان کو قائم رکھنے اور زلک و قرائم سے پاک صاف بنانے کے لیے ڈسٹک پولیس آفیسر کے ساتھ ڈی ایس پی صدر خالد جعوید کی خدمات قابل تحسین ہیں ایک دھڑے کی جانب سے ڈی ایس پی صدر پر لگائے گئے الزامات کی مضمت کرتے ہیں اور ایسے اناثر کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی اتجاج اور ہرتال کا حصہ نہیں بنیں گے اور ایک دھڑے کی طرف سے کیے گئے اعلان کا بائیکارٹ کرتے ہیں صدر سبز منڈی چودری عباس اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں جنڈ سے جہاں نواہی گاؤں رنگلی میں کوارڈینیٹر ہیومن رائٹس انٹرنیشنل راولپنڈی ڈیویجن کازی بدر افتخار کے زیر انتظام کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا تفصیلات بتا رہے ہیں جنڈ سے ہمارے نوائندے شہزاد کمر جی اس وقت موجود ہوں میں تحصیل جانڈ کے نواہی گاؤں رنگلی میں جہاں پر ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کے کوارڈینیٹر راولپنڈی ڈیویزن کازی بدر افتخار نے کشمیر کے سلسلے میں ریلی نکالی ہوئی ہے کیونکہ کشمیر میں بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں اور ان کو اجاگر کرنے کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی کشمیر میں کافی عرصے سے جو ہے وہ انڈیا ظلم کیے ہوئے بپا کیے ہوئے اور اس پر جہاں ساری دنیا کوئی سیریس اقدام اور قدم نہیں اٹھا رہی اور پاکستانی عوام اس معاملے میں شدید غم و غصے میں اور دکھ کا جو ہے نا وہ دکھ کا اظہار کر رہی ہے کیونکہ وقت آ چکا ہے کہ نہ رکنے والا احتجاج اور نہ رکنے والے اقدام ہمیں اب کرنے پڑیں گے بحثیت عوام پاکستان میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب ہم سے مزید صبر نہیں ہو رہا کوئی انتہائی قدم جو ہے وہ جو بھی چاہے کشمیر میں جہاد کرنا پڑے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے کشمیر ہم لے کر رہیں گے پاکستان زندہ بات کشمیر زندہ بات جی یہاں پر آپ نعرے سن رہے ہیں کشمیر زندہ بات کے نعرے لگے رہے ہیں جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کند کورٹ شہر میں گندگی کے دھیر لگ گئے ایس ٹی پی کے جانب سے میونسیپل عملے کے خلاف گھنٹا گھر چوک پر علامتی بھوکھرتال کی گئی کند کورٹ شہر میں گندگی اور میونسیپل کمیٹی کی نائلی کے باعث شہر کچھرہ کنڈی میں تبدیل ہونے کے خلاف ایس ٹی پی پارٹی اور سیاسی سماجی اور شہریوں کی جانب سے گھنٹا گھر چوک پر تین روزہ بھوکھرتالی کیمپ لگائی گئی کیمپ ایس ٹی پی کے زلی صدر اکرم باجکانی کے سرباہی میں لگائی گئی کیمپ میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی کیمپ میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ کند کورٹ سی ایم او مقصود جتوئی ایک کرپٹ اور راشی ہے جس نے گزشتہ کئی سالوں سے شہر میں کوئی کام نہیں کروایا شہر میں ڈرینیج سسٹم اور صفائی کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا شہر میں ڈرینیج سسٹم اور صفائی ستھرائی کا نظام بہتر نہ ہونے سے کند کورٹ کے شہری سخت پریشان ہیں ایس ٹی پی رانماؤں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب تک کرپٹ اور راشی سی ایم او کو ہٹایا نہیں جائے گا تب تک ہمارا یہ بھوکھرتالی کیمپ جاری رہے گا بلاول بھٹو زرداری کی بتیسویں سالگیرہ کے موقع پر دوسرے شہروں کی طرح سمڈیال سیٹی میں بھی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں مہمان خصوصی شہباز خان اور ایڈوکیٹ چودری ازر نے بھی شرکت کی اور شہر سمڈیال کی معروف شخصیات نے بھی بھرکور انداز میں شرکت کی اور بلاول بھٹو زرداری کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا جیالوں نے جی اے بھٹو کے نارے لگا کر پروگرام کا ماحول دوبالہ کر دیا اور کیک کٹ کر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے لیے لمبی عمر کی دعائیں بھی کی ملک بھر کی طرح خانے وال میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے سبزی کی فصلوں میں بینگن، بھنڈی، قدو اور کپاس کی فصلیں متاثر ہوئی ہیں اسی حوالے سے جانتے ہیں شیخ سوہیل کی اس ریپورٹ میں گزشتہ بارش کی وجہ سے جو سبزیوں کو نقصان پہنچا ہے جس میں قدو ہو گیا، بھنڈی ہو گی، گھوپی ہو گی اور کپاس کو بھی بہت شدید نقصان پہنچا ہے میرے ساتھ اسی حوالے سے کسان موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی بھائی آپ کو کن کن یا کیا آپ کو نقصان پہنچا ہے آپ کی فصل کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل کو جی بارش سے جو سفید تیلہ ہے، ٹڈی آگئی ہے اور کالا تیلہ نے جو کپاس کی پودا ہے اس کو ختم کر دیا جو بھنڈی تھی وہ اس کی فتر ختم ہو گیا ہم نے اس کو کاشت کاری کر گیا، ختم کر دیا قدو ہمارا ختم ہو گیا، بینگن ختم ہو گیا ابھی نائی کاشت کاری ہے، حکومت وقت نے کوئی سہولت نہیں دی ٹی سی صاحب وغیرہ زلائی انتظامیاں جو ہے وزیر اعلیٰ سے اپیل کرتے ہیں وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ زرایت کے لیے خاص کر تاون کیا جائے اور زرایت کے شعبے کو ترقی دی جائے جیسے کہ کسانوں کا یہ کہنا کہ زرایت کے حوالے سے کوئی آفیسر کوئی بندہ کوئی بھی پوچھنے نہیں آیا ہمیں ہمارے پرسانے حال کسی نے نہیں پوچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سے آگے پوچھیں کہ کیا ہماری کپاس کو نقصان پوچھا کتنا کوئی ہمیں وہ ریلیف دیں قصو وال سے خبر شامل کریں گے گیارہ موڑ پرانی چیچا وطنی بس کی موٹسائیکل کو ٹک کر اور اس تصادم کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جانبہ کو گیا جس کی شناخت محمد رمضان والد جمیل سکنا پانچ سات سو پندرہ گافبے پی محل زیلا توبہ ٹیکسنگ کے نام سے ہوئی ہے مٹیاری سے خبر شامل کریں گے ڈیپٹی کمیشنر مٹیاری غلام حیدر چانڈیو کی ہدایت پر محکمہ صحت مٹیاری کی جانب سے زیلا بھر کے شہری اور دے ہی علاقوں میں مچھروں مکھیوں اور دیگر مزرے صحت کیڑوں کے آزار کو ختم کرنے کیلئے اسپری مہم جاری ہے جس کے تحت سات سو گاؤں میں مچھر مار اسپری کیا جا چکا ہے محکمہ صحت مٹیاری کے انٹی ملیریا فوکل پرسنڈ ڈاکٹر نظیر ملاح نے بتایا ہے کہ بڑے شہروں مٹیاری حالہ نیو سعید آباد حالہ اور اس کے علاوہ خیبر سمیت زیلا کے تیس یونین کاؤنسل کے ساتھ سو سے زائد گاؤں میں جو ہے وہ اسپری کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر گھر اسپری بھی کیا گیا ہے فوکل پرسن نے مزید بتایا کہ زیلا بھر کے سیلاب والی علاقوں خاص طور پر بچاؤ بند کے قریب گاؤں میں انٹی ملیریا اسپری پر خاص توجہ دی جا رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر مٹیاری گلام حیدر چانڈیو کی جانب سے محکمہ صحت کی عملداروں کو انٹی ملیریا اسپری مہم کو تیز کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے تاکہ مچھروں مکھیوں اور دیگر مزرح سید کیڑوں کو ختم کیا جا سکے بہاری سے خبر شامل کریں گے نواہی علاقہ تھانہ مطروں کی حدود میں پٹواری اور پولیس کے مبینہ ملی بھگت باثر افراد نے غریب خاتون کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ملزمان پولیس کے مطابق ساتھ مل کر خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے متاثرین کا تجاجی مظاہرہ وزیر علا پنجاب سمیت دیگر علا حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی ویہاری کے نواہی علاقہ تھانہ مطروں زلہ اور موزہ جلال کام کی رہائشی نورہ مائی کی ایک اکڑ زمین پر ملزمان منور کھرل محمد صادق فیدا حسین اور دیگر نے مطالقہ پٹواری اور پولیس کے ساتھ مبینہ مکمکاؤ کر کے ہوئے زمین پر قبضہ کر لیا متاثرہ نورہ بی بی کا کہنا ہے کہ رائے منور پنجاب پولیس کا اے ایس ای ہے جس نے ملزمان کے ساتھ مکمکاؤ کر کے میری زمین پر ناجائز قبضہ کروایا ہے قبضہ کرنے سے منع کیا تو پولیس اہلکاروں نے ملزمان کے ساتھ مل کر خواتین اور بچوں پر تشدد کیا متاثرہ خاتون کے بیٹے ملک فیاض کا کہنا ہے کہ پولیس اور ملزمان نے تشدد کرتے ہوئے میری ضعیف والدہ کے کپڑے تک پھار دیے اور فصلوں میں گھسیڑتے رہے سیشن جج ویہاری کی عدالت میں زمین کا کیس چل رہا ہے اس کے باوجود پولیس نے ناجائز قبضہ کروا کر ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ہم متعدد بار ڈی پیو ویہاری کے پاس بھی گئے لیکن ہماری کوئی شنوائی نہیں ہوئی متاثرین کا اتجاجی مظاہرہ وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر عالی حکام سے ہاتھ جوڑ کر انصاف کی اپیل کی گئی سرجانی ٹاؤن پور سی میں غریب فیملی کا کہنا ہے کہ مسلسل ہمارے گھر پر لینڈ مافیا والے آ رہے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ گھر خالی کر دو نہیں تو تمہیں اور تمہارے بھائی کو مار دیں گے عالی حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو اور ہمیں تحفظ دیا جائے آئیے اسی حوالے سے جانتے ہیں امتیاز بردی کی اس ریپورٹ میں جی ناظرین سرجانی ٹاؤن کے فور سی میں جہاں یہ ایک غریب فیملی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر پر مسلسل بندے آ رہے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں ہمارے بھائی کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بندے پتہ نہیں کون ہیں مافیا ہے ہمارا گھر خالی کروانے کے لیے آ رہے ہیں مسلسل اور ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم نے پولیس کو کمپلینے کری ہیں پولیس کو مسلسل اپلیکیشنیں دی ہیں ہمیں دھمکیاں دینا شروع کی ہیں کبھی مارنے کے لیے آ جاتے ہیں اور کبھی اسلہ وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں کہ اگر گھر نہیں کھالی کیا تو ہم آپ لوگ کو مار دیں گے آپ کے بھائی کو اٹھا کے لے جائیں گے یا مطلعہ بہت سی بری بری دھمکیاں دیتے ہیں اب کل بھی آئیں یہ لوگ ہمارے ساتھ ان لوگ کی مار پٹھائی ہوئی ہے اسلہ لے کے آئیں تین بھائی کو پٹھائے چھے بن نو بندے تھے اچھا ان کے بعد جب ہم لوگ نے بھائی پر کولیں کی تو وہ لوگ بھاگ گئے سر ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہمارا بھائی کل سے پولیس لے گئی ہے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے پولیس والوں کے پاس ہے کس کے پاس ہے اس کا کوئی اتح پتہ نہیں چل رہا ہمارا ایک ہی بھائی ہے کمانے والا ہم بہنے ہیں اس کی یہ گھریں ہمارا جس پہ ہم لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں بار بار آ رہے دھمکیاں دے رہے ہیں خدا رہا ہمیں چیف جسٹس من سے اور وزیر اعلیٰ سے سب سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا ہم پر رحم کیا جائے اور ہمیں انصاف دلوائے جائے اور ہمارے بھائی کو رہائی دلوائے جائے میڈل کلاس تک اسکولوں کی بندش کا حکومتی فیصلہ سندھ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نیٹورک نے مسترد کر دیا سندھ حکومت کی جانب سے اسکولوں کی بندش کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں شامل اسازہ نے اسکول نہ کھولنے پر بھوک ہرطال پر جانے کی جو ہے وہ ٹھمکی بھی دے دی کرونا وائرس کے پیش نظر سندھ حکومت کی جانب سے میڈل اسکول نہ کھولنے کے فیصلے کے خلاف پرائیویٹ اسکول مالکان کی جانب سے میرپور ماتھیلوں میں بھی سندھ پرائیویٹ انسٹیوشنز نیٹورک کی کال پر نیجی اسکولوں کے اسازہ کی جانب سے گھنٹا گھرتا بھٹائی چوک تک اعتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر اسکول کھولنے اور تعلیم بچاؤں سے متعلق نارے درج تھے مظاہرین کا کہنا ہے کہ سندھ کے علاوہ تمام صوبوں کے اسکول کھول دیے گئے جبکہ سندھ حکومت بلا جواز جو نقصان کے پیش نظر اپنے فیصلے پر نظرسانی کرتے ہوئے اسکول کھولنے کا اعلان کرے بس صورت دیگر سندھ بھر میں نیجی اسکولوں کے اسازہ بھو کرتال کرنے پر مجبور ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی ڈیرہ غازی خان ڈیویجن کے جنرل سیکریٹری اور حلقہ پی پی کے امیدوار کی یوسی شادی خان منڈا میں عوامی جلسے سے خطاب آئیے دیکھتے ہیں اکارا میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن اکارا کی ڈی ایس کیو ساؤتھ سیٹی اسپتال میں اہم پریس کانفرنس ڈاکٹر عویس اکرم صدر وائی ڈی اے اکارا پر حملے کے واقعے میں کانونی کارروائی میں محکمے کی سست روی ڈاکٹرز نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ایم ایس ڈی ایچ کیو ساؤتھ سیٹی کے ڈاکٹرز اور دیگر ہیلتھ سٹاف کے ساتھ ناروہ رویے کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی نئے ڈاکٹرز کی تکرنیوں پر ہونے والی بے ضابطیوں اور ڈاکٹرز کو بروقت تائنات کرنے کے عمل میں تاکیر اور جرنل اسپتال کے ڈاکٹرز کو بغیر کسی وجہ کے نوکری سے نکالنے پر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا کرپٹ کلرک کے خلاف انکوائری کی رپورٹ کو جلد از جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اس حوالے سے میڈیا کو تمام ثبوت فراہم کر دیے گئے ہیں اور جگر اور مادے کی عدویات کی عدم فرامی پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو الٹی میٹم مریضوں کے حقوق کے لیے ڈاکٹر شانہ بشانہ مریضوں کے ساتھ کھڑے ہیں ڈیرہ گازی خان میں تبدیلی کے دعوے داروں کو یہ تصاویر ان کی کارکتگی اور عوامی خدمت کا موں چڑا رہی ہیں یہ تصاویر موڈر ٹاؤن جیسے اہل اے علاقہ کے مین روڈ کی ہیں اور نواز شریف پارک گریڈ سٹیشن اور اپنا ویسٹ منجمنٹ آفیس کے گیٹ پر گندگی سیوریج بارش کا پانی تابفن کا باعث بن رہا ہے شہری درخواستیں دے کر اور افسران کی توجہ مفضول کرا کرا کے مایوس ہو چکے ہیں مگر کسی نے توجہ نہیں دی وزیرعالہ عثمان بزار اور کمیشنر ڈیرہ کو فوری نوٹس دینے کا مطالبہ کیا گیا آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں گے خانوال سیویل لائن میں سیڈنی گراؤنڈ ینگز اور کرکٹر اکیڈمی کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہ کے موقع پر نوجوان کرکٹرز اور بولرز نے شرکت کی اسی حوالے سے جانتے ہیں خانوال سے ہمارے ڈسٹک ریپورٹر رائل نیوز سلاودین مرزا سے خانوال میں سیویل لائن سیڈنی گراؤنڈ میں ینگز کرکٹر اکیڈمی کا افتتاہ کر دیا گیا اس موقع پر کرکٹرز اور بولرز نے اس میں شرکت کیا اس حوالے سے ہم باد کر رہے ہیں معروف کرکٹ شبیر صاحب مہار سے موجود ہیں سلام بتائیے گا یہ جو آپ نے کرکٹ اکیڈمی بنائی اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پلیئرز ضائع ہو رہے ہیں کلوب کرکٹ کے یا سکول کے یا کالجز کے وہاں پہ تو کوئی گیمز نہیں ہو رہی ہیں ان کے لیے ایک سپیشل ایونٹ بنایا ہوا تاکہ وہ آئیں اور یہاں پہ جو اپنی کرکٹ وہ بہت کام ہے اس حوالے سے یہ تھا کہ چلو جو نئی جنریشن ہے جو موبائل کی طرف راگب ہے ہماری کوشی ہے کہ ان میں سے انہیں گراؤنڈ میں لے کر آئیں اور پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ اچھی طرح انہیں نکھا رہے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی جگہ پر اپنا مقام بنا سکے ہاں جی بکل کھلاری جو ہے کسی نہ کسی جگہ پر مقام بنا سکے وہ بہت کام ہے اس حوالے سے یہ تھا کہ چلو جو نئی اسی کے ساتھ ہی بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید کسی بھی خبر کی اپ ڈیٹ کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رائل نیوز ڈاٹ ٹی وی